بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات انسانی تاریخ کا سب سے بڑا علمیہ کیا رہا ہے یہ سوال بہت اہم ہے بلکہ کہہ یہ سب سے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا علمیہ کیا رہا ہے جواب انسانی تاریخ کا سب سے بڑا علمیہ یہ رہا ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے مطالق انسان کنفیوجن کے شکار یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی انسان کسی گھر میں رہے اس گھر کے تمام فیسلٹی سے فائدہ اٹھائے اس گھر کے اندر تمام چیزیں اس کو بہیا ہوں اور ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو اخیر میں وہ یہ کہے گا کہ اس گھر کے بنانے والے کے مطالق میں وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں جو وہ ہے اس گھر کے بنانے والے کے فائد Corinthians میں وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں جو وہ ہے ہاں میں کچھ اور مانوں گا تو سب سے بڑا عالمیہ یہی ہے اس کائنا کے پیدا کرنے والے اللہ کی ذاک کے مطالق انسان ہمیشہ کنفوزم کے شکار رہا ہے حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اس نے اپنا تعریف خود کر رہا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے تعریف کر رہا ہے کائنا کے چیزوں کا تعریف قرار رہی ہے اس کے باوجود انسان کو کنفوز نہیں ہونا چاہیے تھا مگر پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے جاننے میں اللہ کے سمجھنے میں اللہ کے پہچانے میں کنفزر کے شکار رہا ہے اور وہ شکار اس لیے رہا کہ جس طرح سے اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں اس طرح انسان تعارف لینے کو تیار نہیں اور جس طرح انسان چاہتا ہے کہ مجھے تعارف ملے وہ اس دنیا میں ہونے والا نہیں ہے کیا مطلب انسان چاہتا ہے مجھے افزارو ہو جائے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں پھر میں مانوں گا اور وہ اس دنیا میں ہونے والا نہیں ہے دراصل کسی چیز کے پہچانے یا کسی چیز کے جان میں یا کسی چیز کے مطالب آرگل کرنے کے لیے دو طریقہ ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو خود اپنے 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 سے دیکھیں دوسرا طریقہ یہ کہ وہ اپنے آنکھوں سے تو نظر نہیں آئے گا لیکن اس کی ان کی نشانیاں ساری کے ساری اس کے ایفیکٹس سارے کے سارے سامنے ہوں مثلا ہم اس پر لائٹ دیکھ رہے ہیں جہاں سے یہ لائٹ تیار ہو رہی وہ ہم رہے سامنے نہیں وہ فیٹری ہے ہمارے سامنے نہیں وہ پاور ہوس ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہم پاور دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ نمبر ایک کہیں پاور ہوس ہے وہاں بجلی بن رہی ہے وہ آگے چل کر کے پھر کسی گریڈ سٹیشن پر پہنچی ہوگی پھر اس میں پاور کے جو ماہرین ہیں وہ ماہرین اس پاور کے مطالب کیا کیا کرتے ہیں وہ سارا ہو رہا ہوگا اس کے بعد پھر راستے میں بجلی کے کھمبے بھی ہوگی تاریں بھی ہوگی وہ تار ہم تک پہنچی ہے اور ہمارا کنیکشن براہ راق اس پاور سٹیشن تک ہے اور یہ سارا ہم سمجھ دیں بجلی کی وجہ سے حالانکہ یہ ساری چیزیں ہمارے ندو میں نہیں ہیں نہ پاور سٹیشن نہ پاور سٹیشن میں کام کرنے والے ملازمین نہ وہ بجلی کے کھمبے نہ وہ تاریں نہ وہ گریڈ سٹیشن نہ وہ ٹرانسفارمر یہ میں کوئی چیز ہماری سامنے نہیں ہے مگر ہم اس بجلی کو دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے اگر ہم نے ہاتھ میں بسکٹ لیا تو یہ بسکٹ بتا رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کہانی ہے کسی زمین سے اناج اگا ہے پھر اس اناج کو فلورمین میں لے جایا گیا ہوگا پھر وہاں اس کو آٹا بنایا ہویا ہوگا پھر بسکٹ کے لیے آٹے کے جو کارٹی چاہیے وہ کارٹی وہاں الگ کی گئی ہوگا پھر بسکٹ بنانے کے ماہرین نے بیٹھ کر کے سوچا ہوگا کہ ہم کون سی کارٹی کا بسکٹ بنائیں یا ہم نمکیل بنائیں یا میٹھا بنائیں پھر اس میں کریمیں کون کون سی ملائیں گے اور سانچا کون سا رکھیں گے اور کلر کون سا رکھیں گے اور یہ سارا کچھ بڑے ڈیزائنی کے ساتھ پراسک کے ساتھ سب کوئی بحرد کرنے کے بعد پھر یہ بسکٹ تیار ہوا اور وہ بسکٹ پھر فیکٹری سے بنا پھر اس کے ایڈورٹائزن ہوئی ہوگی پھر لوگوں نے اس کو پسند کیا ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے دکاندار تک وہ پہنچا پیکنگ کے ساتھ پہنچا اس کے بعد ہم تک پہنچا اب ہمارے ہاتھ میں یہ بسکٹ کا پیس اپنی پیسل پوری کہانی سنا رہا ہے پس سیم اسی طرح سے یہ کائنیات یہ کائنیات بتا رہی ہے کہ اس کے پیسے کوئی طاقت ہے جس نے اس کو بنایا جس نے اس کو بنا رہا ہے جس نے اس نے ڈیزائننگ کی جو اس کے ہر چیز کے تقادے کو پورے کر رہا ہے یہ جیسی ہونی چاہیے ویسا ہی بنایا بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر اگر سمجھنا چاہیں تو اتنا سمجھیں آپ اسے بہت سارے پڑھے لکھیے حضرات ہیں کہ کائنیات بہت بڑی ہے بہت ہی زیادہ بڑی ہے اتنی زیادہ بڑی ہے کہ ہمارا دماغ اس کے بڑے پن کو سوچتے سوچے ڈوب جائے گا ہم اندازہ نہیں کر پائیں کہ ہے کتنی بڑی ہے یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے سائنٹسٹوں کا فیلڈ ہے جا کہ یہ فالکیت اسانمہ والوں کا فیلڈ ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ بتاتے جب ہیں تو اس کو پڑھ کر کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور ذہن ڈوب جاتا ہے کہ ذہن کور نہیں کر پاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنہ کو میں کیسا میرا ذہن کبر کر پائے گا نہیں کر پائے گا لیکن اگزوں میں تھوڑا سا سمجھانا کی کوشش کروں گا کوشش جو ہمارا سمجھٹ نہیں ہے میں اس رکل کہ ہم ایک سولر سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں سولر سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ سورج بیچ میں ہے اس سورج کے چاروں طرف لاکھوں چھوٹے ستارے اور چند بڑے بڑے سیارے ہیں یہ جو چند بڑے بڑے سیارے ہیں ان میں سے ایک سیارہ زمین بھی ہے جو نو لاکھ میل دور ہے ایک سیارہ چاند ہے مون وہ اس سے کم یا زیادہ دور ہے ان سیاروں میں سے ایسے سیارے بھی جو ایسی لاکھ میل دور ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس سے زیادہ یہ اس سے کم دور ہے اور یہ سب سورج کی چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور ان کے گھومنے کے ایک ارلغ رفتار ہے کہ کون کس رفتار سے گھومتا ہے بارہ رو زمین بھی گھوم رہی ہے چاند بھی گھوم رہا ہے پلوٹو نیپچون جوپیٹر سارے یہ قدیم زمانے کا علم میں یہ بتاتا تھا آج کا علم میں یہ بتا رہا ہے تو یہ ایک سولر سسٹم ہے ہم کائنات کو سمجھ رہے ہیں آپ ذہن میں رکھیں گے یہ سولر سسٹم ہے اس سولر سسٹم کا سینٹر مرکز ہے سورج اس سورج کے چاروں طرف چھوٹے بڑے سیارے ہیں ان بڑے سیاروں میں سے زمین ہے مون ہے مریخ ہے اتاریج ہے مشتری ہے دپچون پلوٹس کیا کیا وہ سارے سورج کی چاروں طرف گھوم رہے ہیں فاصلے ان کے الگ الگ ہیں کچھ کے فاصلے اسی لاکھ میل دور کچھ کے فاصلے کم زمین کا فاصلہ سورج سے نو لاکھ میل دور ہے یہ ایک سولر سسٹم ہے اس جیسے کئی لاکھ سولر سسٹم جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک گلیکسی بنتی ہے یہ کئی لاکھ یہ پہلے یہ سورر سسٹم دیکھ لیجئے کتنا بڑا بڑا ہے اس سورر سسٹم کی طرح جب کئی لاکھ سورر سسٹم جمع ہوں گے جن میں ایسا ہی سورج ہوگا ایسی زمینیں ہوں گے ایسے سارے سیارے ہوں گے ایسے شتارے ہوں گے کئی لاکھ جب جمع ہو جائیں گے تو یہ ایک گلیکسی بنی اور وہ لاکھوں گلیکسیاں کائنات میں ہیں ان گلیکسیوں میں سے جس گلیکسی میں ہم ہیں اس کا نام ہے ملکی وے وہ جو لاکھوں گلیکسیاں ہیں وہ لاکھوں گلیکسیاں کا نام ہے اوریورس اب آپ ذہن کو دوڑا ہے آپ کا ذہن کور کر با رہا ہے تو وہ اب نہیں کر با رہا ہے یہاں ہم اس کے دوسری ترقی بتاتا ہوں جو اصل آگری بات سمجھانی ہے یہ تو بیج میں آگئی جو ارادے کے بغیر آگئی کہ ایک ایسا راکٹ جو ایک سیکنڈ کے اندر ایک لاکھ چھاسی ہزار کلومیٹر دوڑتا ہوگا اڑتا ہوگا یہ ایک لاکھ چھاسی ہزار کلومیٹر کی رکھتار سے دوڑنے والا راکٹ جب چار بلین سال تک راؤن لگائے گا تو کائنات ایک بڑھ لگے گا سائنٹسٹوں کے اور بھی کچھ میٹر ہیں جو ہمارا سبجکٹ نہیں ہے میں تو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کائنات کی اتنی بڑی ہے اتنی بڑی کائنات میں زندگی گزارنے کے لئے جو سسٹم چاہیے وہ صرف زمین پر ہے زندگی گزارنے کے لئے سسٹم کیا چاہیے ہوا پانی گزہ موسم سردی اور گرمی ایک بیلنس کے ساتھ رات اور دن ایک بیلنس کے ساتھ چھیک یہ کائناتوں نے کہیں نہیں ہے صرف زمین پر جانے اتنی سے باہر نکل کر کوئی زندگی گزارنا چاہیں تو وہاں ہمیں ہوا نہیں ملے گی پانی نہیں ملے گا گزہ نہیں ملے گی ہیٹ اور سردی ہمارے بردار سے باہر ہوگی سوال یہ ہے یہ کس نے ساری کائنات بنائی اور کسی جگہ جو ہے لائٹ سپورٹ سسٹم نہیں رکھا صرف زمین پر رکھا کوئی تو ہے وہ وہی یہ اللہ تو اس اللہ کے پہچانے میں انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تھا نہیں لگنا چاہیے تھا کائنات کے چپے چپے سے خدا کے ہونے کی لعلامتیں ہمارے سامنے روز آتی ہیں روزانہ آتی ہیں میں بڑی بڑی مثال نہیں بہت چھوٹی سی مثال اگر میں سمجھانا چاہوں گا تو میں جس میں آپ کو بے اختیار آپ کہیں گے سبحان اللہ اور یقین نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس نے زندگی کے کسی کام کے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہے اور لے بھی نہیں سکتا ماں کے پیٹ میں کون اس پر ٹریننگ کرائے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی ٹریننگ اس نے نہیں کی اب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو فورم دوچھوسنہ شروع کرتا ہے نمبر ایک اس کے بعد پھر یہ رونے لگتا ہے نمبر دو اگر وہ روئے گا نہیں تو ماں کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ بچے کو کیا کہ چیزوں کی ضرورت ہے تو رو کر کے واپنے مسائل بتاتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ہنسنے لگے گا اس کو کون سکھاتا ہے ہنسنے کچھ عرصے کے بعد وہ فیلنگ آئی گی یعنی آپ اس کو دیکھیں گے آپ خوشی سے دیکھیں گے وہ خوش ہوگا اور اگر چہرہ پیڑا کر کے دیکھیں گے آنکھیں گھوری کر کے دیکھیں گے گھور کر دیکھیں گے وہ ڈر جائے گا تو آپ اس کو کونی سے کہا رہا ہے یہ ڈرنی کی چیز ہے اور یہ ہنسنی کی چیز ہے ٹھیک ہے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا وہ خجلانے لگے گا تو اس کو کون یہ سمجھاتا ہے کہ تمہاری بارڈی میں کوئی کرائیسس ہو گئی ہے اس کرائیسس کا حل خجلانا ہے ورنہ وہ تڑپ 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 کر کے رونے لگتا مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا کرنا ہے لیکن بچہ ٹھیک وہیں خجلائے گا اور اس خجلاتے خجلاتے پھر وہ کیا کرے گا اگر اسے خجلانا پڑے گا پیشانی کو تو خجلائے گا چہرے کو تو خجلائے گا نا کو تو خجلائے گا نا خون اسے لیکن جب آنکھ کو خجلانا پڑے گا تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا وہ فارم ایسا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کون کر رہا ہے تو اللہ کی ساتھ کے بارے میں انسان کو کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے باوجود بھی اللہ نے کہ میرے بارے میں کونکٹ افیوزن نہیں ہونا چاہیتا ہے لیکن کہ مجھے جان نہیں پائیں گے پہشان نہیں پائیں گے تو میں نبیوں کو بیچوں گا تو وہ میرے تعارف کرائیں گے تو نبیوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کے تعارف کرائیا اور آخری نبی آئے محمد الرسول اللہ اور تمام نبیوں نے اللہ کے بارے میں ایک ہی بات کہی حالانکہ ان کو کوئی بیٹک نہیں ہوئی یا انہوں نے آپ اس میں کہیں کوئی ریزورشن پاس نہیں کیا کہ ہم آج کے بعد خدا کے بارے میں ایک ہی بات کہیں گے سب سہم سہم کہیں گے ایسا نہ ہو کہ ہماری بات اب ہم اٹنائی ہے تو اللہ کی ذات کے بارے میں تمام لوگوں کا تعریف ایک ہی تھا مرشے باوجود انسان بھٹکتے تھے اور اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیجن کا شکار رہے نتیہ کیا ہوا ایمان اور کفر کی جنگ از ابتداء تائم دہ رہے اسی کو اللہ میں اقوال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے چراغ بھور رہ بھی ابو لہب کا چراغ ابو لہب کا شرارہ ابو لہب کا انگارہ ابو لہب کا تنگل اور محمد الرسول اللہ کا چراغ یہ جنہوں ٹکراتے رہیں گے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا ایمان اور کفر کی ٹکراؤ کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے ایمان کے پھیلنے کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے اور ایمان والوں کا کفر کی طرف جانا بھی بہت عجیب ہے اب ظاہرہ وہ ساری تاریخ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا نہ کرنے کا موضوع ہے مجھے تو آگے جو عباد سمجھانی وہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان کے پھیلنے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اخلے حیران ہوتی ہیں کہ ایمان کیسے پھیلتا ہے قوموں کی صدا پر بھی افراد کی صدا پر بھی افراد کی صدا پر بھی کہ ایسے بھی افراد ہیں جو بہت معمولی چیز کو دیکھ کر کے اسلام میں آگئے ہیں بہت چھوٹی چیز کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کے ہدایت کے ذریعہ بنا اور ایسا بھی ہوا کہ بہت معمولی چیز کی بنیان پر آدمی ایمان چھوڑے گا کفر کے طرح چلا یہ تاریخ میں پائی جاتے ہیں اور یہ تاریخ میں پائی جاتی ہیں ایسا بھی ہوا کہ ایک انسان کے سامنے بڑے سے بڑا لالچ آیا بڑے سے بڑا کنفیوجن آیا بڑے سے بڑا پرشر آیا مگر اپنی ایمان کو نہیں چھوڑا اور ایسا بھی ہوا کہ بہت معمولی کنفیوجن کی بنابار بہت چھوٹی سی لالچ کی بنابار بہت معمولی دھوکے کی بنابار آدمی ایمان سے محروم ہوگا چلا گیا افراد کی سطح پر بھی ہوا ہے اور قوموں کی سطح پر بھی ہوا ہے اگر میں قوموں کی سطح پر ایمان کے اسلام کے پھیلنے کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو ظاہر تاریخ بیان کرنے کے وجہ میں ایک مثال دیتا ہوں کشمیر میں اسلام کے پھیلنے کی تاریخ بڑی عجیب ہے ایک شخص آتا ہے اور وہ یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعویٰ دیتا اور وہ بادشاہ مسلمان بنتا ہے اور شان تھا اس کے دربار کے نجانے کتنے لوگ مسلمان بنتے ہیں صبح کی اعظام اس شخص نے دریا کے کنارے پتھر پر پڑی تھی اور زہر کے اعظام جہاں وہ بادشاہ کے مہن بھی پڑی تھی بادشاہ کا نام تھا رنچل اور آگے جب کر کے وہ صدر دیم بن پھر عبد الرحمن بلبل جو پہلا شخص کشمیر میں آیا تھا اسلام کی دعوت لے کر کے ان کے دعوت پر یہاں کے بادشاہ رنچل نے اسلام قبول کیا وہ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد صدر دیم کے نام سے وہ زندگی اس نے گزاری بہت تھوڑی سی گزاری اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہ بھی عرصت ہو گئے اس کے کچھ عرصے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد شاہ حمدہ رحمت اللہ تعالیٰ تشہیر لائے مین سیدنی رحمت اللہ اور میں نے شاید کبھی کہا بھی ہوگا اس وقت میں کہنا چاہوں گا کہ شاید اہل کشمیر پر اہل کشمیر تک اسلام پہنچ جائے اس کی فکر فکر نہیں فیصلہ تو اللہ کیا ہوا ہوگا فیصلہ تو اللہ کیا ہوا ہوگا قسمت یہاں کی لوگوں کی تھی قربانی اس بزرگ کی تھی لیکن ایک اور جگہ بھی اس کی فکر ہوئی ہے ایک اور جگہ بھی اس کی فکر ہوئی ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا جا بھی نہیں سکے گا معلومات کو سلطے میں بھی ہیں وہ ہے جناب رسولیہ کرام اللہ علیہ وسلم کے ذات اخباز کیسے جواب اس کا یہ ہے کہ شاید حمدان کو شاید حمدان بنوانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فکر فرمائی ہے تاکہ یہ آگے چل کر فلا اللہ کی میں پہنچے گا اسلام کی دعویٰ پہنچائے گا میں تفصیل بیان نہیں کر سکتے اشارت میں ارز کرتا ہوں کہ شاید حمدان چھوٹے تھے اس زمانے میں بہت بڑے بزرگ اور صاحب علم شخص تھے ایک خواجہ محمود مزدقانی محمود مزدقانی کی خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف آیا آپ فرمایا کہ میرے دینے خاندان کے بیٹا تمہارے پاس آئے گا تمہارے پاس آئے گا اسی سے ہی تربیت کرنا اور ادھر سے شاید حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں آ کر فرمایا علی تم تک تک مکمل نہیں بن سکو گے جب تک فلنکہ بس نہیں پہنچو گے تو چلائے چھو شاید حمدان خواجہ محمود مزدقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمتیں پہنچیں وہاں تو پہلے سے انتظار تھا کیونکہ آر رکود اس کا علیہ السلام سب سے مقدس جگہ سے آیا تھا اس لئے پہلے سے انتظار تھا کہ کوئی جوان آنے والا ہے استقبال ہوا مگر کیسا استقبال ہوا ہوگا ظاہری طور پر چاہے انہا کچھ نہ کیا ہو لیکن دیدہ اور دن فرشہ رہا ہو اللہ کے نبی کے بھیجا ہوا اپنے خاندان کا ایک جوان رعنا میرے پاس آ رہا ہے چنانچہ تربیت ہوئی تربیت بھی ہوئی خدمت بھی ہوئی مہمہ نوازی بھی ہوئی آنکھوں پر بٹایا شاگرت بھی ہیں اور آنکھوں کا نور بھی ہے آنکھوں کا نور اس لئے کہ بیٹا آئے جناب رسول اللہ اور شاگرت جس لئے پڑھانا ہے باہران شای حمدان شای حمدان اب بنی اس کے بعد شای حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کچھ دور گزرے پھر وہ کشمیر تشریف لائے اور کشمیر میں ان کے آنے سے ایمان کی بہار آ گئے اور جس خطے سے گزر گئے رات کفرستان تھا صبح وہ اسلامستان تھا جنر سے گزر گئے رات رات کو بستی کے ساری کے ساری ایمان سے محروم تھی اور کفر کی ظلمتوں میں تھی اور اگلے دن صبح وہ ایمان کے نور سے فیضیات ہو چکی تھی جدر سے گزر گئے ایمان پھیلتا گیا جدر سے گزر گئے رحمت کے پھول مرستے گئے اس طرح کائنات نے بہت کم جگہوں پر ہوا ہے اس سے ملتو جتے واقعہ تو یقین پایا جاتے ہیں لیکن ٹھیک اس طرح سے کہ نہ کوئی لارچ نہ کوئی دھمکی نہ کوئی پرشر نہ کوئی کنفیوجن کچھ نہیں بس ایک شخص سامنے آتا ہے اسلام کا تعارف زبان سے کراتا ہے اس کی روحانیت اس کا علم اس کی پرکشش شخصیت کیا کیا اپنے اندر صفات رکھتی ہوگی واللہ عالم علام اقبال نے کہا ہے سید السادات سالار اجم دست او میں امارے تقدیر امم دا علم و سنو تو تحضیب ادیم سیدوں کا سردار سیدوں کا سید اور اجمیوں کا سالار وہ ایسا انسان ہے جس کے ہاتھ میں قوموں کی تقدیر کی کنجیا دست او اس کا ہاتھ میمارے گلکار میں تقدیر امم قوموں کی تقدیر کا میمار کہتا ہے جیسے ہی کنج شخصن ہے اس کنج شخصن کو بنانے والا گلکار اور وہ گلکار کے ہاتھ میں اس کنج شخصن کے تقدیر دست او میں امارے تقدیر امم بارال شاہ حمدہ رحم اللہ تعالیٰ کے آنے پر اسلام یہاں پھیلا یہ اسلام کے پھیلنے کی عجیوہ تاریخ ہے اسی طرح سے اسی طرح ملتی جلتی اسی طرح سے اسی طرح ملتی جلتی تاریخ حضرت خائدہ مہین الدین اجمیری رحم اللہ تعالیٰ کی کہ جو اپنے خطے سے چلے اور جو پورا افغانستان اور افغانستان سے جڑا وہاں سارا علاقہ یہاں تاکہ لاہور میں کئی مہینے قیام کیا مگر وہ رکے نہیں پھر وہاں سے آگے چلے پنجاب کو پاور کرتے ہوئے دلی پہنچے مگر رکے نہیں اور سیدھے آگے پہنچے اجمیر پھر اجمیر بیٹھ کر کے حالانکہ اجمیر غیر مہروض جگہ تھی کجھا ڈیلی کجھا لاہور کجھا اجمیر میں تو نہیں کہ دعویٰ کر سکتا لیکن انگریز بسنف نے لکھا پرافیسر ارنرڈ اریگرال یونیسٹی میں بہت مشروع پرافیسر رہے ہیں اقبال کی استادوں میں سے تھے انہیں کتاب لکھی ہے جو پریچنگ آف اسلام اس کا ٹرانسٹیشن اردو میں بھی ہوا ہے اس میں انہیں کہا ہے نووی ناہ انسان اس شخص کے ہاتھ پر مسامان ہوئے ہیں اسلام کے فائلے کے تاریخ ہے اور مٹنے کے تاریخ بھی بڑی غیرک ان درست سے اسلام مٹا اس طرح سے کہ آج کوئی اعظام پڑھنے والا لی اس طرح سے کہ اس قائنات کی سب سے عظیم تر عظیم شان مسجد مسجد قوات علیہ السلام کرت و بابد وہ آج وہ کفل ہے اس میں کچھ حصہ ویران ہیں کچھ حصے میں بار ہیں کچھ حصے میں چرچ ہے اور مسامان کو اندر جانے کیا تو اجازت نہیں اور اگر اجازت تو نمال پڑھنے کی اجازت نہیں اور اللہ میں اقبال جب گئے ہیں اس وقت ان کو اندر جانے دیا گیا تھا تو اقبال نے رستیوی آنکھوں کے ساتھ اشتبار آنکھوں کے ساتھ وہاں اعظام پڑھی یہ سوچ کر کے صدیہ گزر گئی یہاں اعظام نہیں پھر دو رکعہ نماز پڑھی تھی اور اس کا فوٹو بھی مائے تھا پھر جب اقبال بہار آئے تھے تو اپنی شائری کے سب سے قیمت تری نظر اقبال نے اس وقت کی ہے کیونکہ اس کا جدوہ پہ جب چوٹ لگی کہ یہ عظیب شان مچد ویران اب یہاں کوئی اذان پڑھنے والا بھی نہیں ہے کجا یہاں صدیہ تک اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہاں محمد رسول اللہ کے اعلان ہوتا تھا اور آج یہاں کفستان ہے ہمارے مزرگوں میں سے کچھ جو جندہ ہیں سب بھی وہ بھی غیر تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اذان نماز نہیں پڑھنے دی گئی اندر جانے دی گئے لیکن دو آدمی نے پکڑ کر کے رکھا اور کہا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنے پھیلنے کی تاریخ بھی عجیب ہے اور مٹنے تاریخ بھی بہتا ہے پھیلنے اور مٹنے کی تاریخ کا عجیب واقعہ جو تاریخ کا ایک حصہ ہے اور بھیانہ تاریخ ہے وہ ہے چنگیزوں کا اسلام اسلام قبول کرنا چنگیز خان نام کا شخص جو بارہ تیرہ سال کا لڑکا تھا اس کا اثر میں نام تھا تموجن تموجن اٹھا فوج بنائی سب سے پہلے چائنے پر حمل آور ہوا اور وہاں لاکو انسانوں کو مارا اس لئے فوج اور آگے بڑھی پھر کچھ واقعات بیچ میں آئے اور وہ واقعہ تاریخ کا حصہ ہے مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے تو آگے چل کر کے پھر اس نے افغانستان ایران سانٹرل ایشیا بشوب البخار سبرکن تاشکن یہ پورا علاقہ جس علاقے میں اس زمانے کا مسلمان حکمران علاو دین خوارزم شاہ حکمرانی کر رہا تھا ٹھیک وہ مقابلہ نہیں کر سکا اپنی نائہلی کے وجہ سے اور اپنی خرابیوں کے وجہ سے اپنی عیش پرستی اور دوسری خرابیوں کے وجہ سے مقابلہ نہیں ہو پایا یہاں تک کہ یہاں تک کہ چنگیر خان کے ہاتھوں بخارہ کی جام بخارہ کے سالہ شہر ختم ہو گیا اور بخارہ کی جامہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا تھا میں آسمان والی کے طرف سے کہر بن کر آیا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس شہر میں کوئی جامان باقی نہیں رہنا چاہیے عورتوں اور بچے تو ہماری ہاں بند کر دو اور عورتوں کے ہمیں ضرور پڑے گی بعد میں اور سامان ہم خود ہی اٹھا لیں گے جو باہر رکھا ہوا خود ہی ہم اٹھا لیں گے جو چھپا کر رکھا رہا ہے وہ باہر نکال دے کیونکہ اس کے بعد شہر کو آم لگائی جائے گی اور چوبیس گھنٹے کے بعد یہاں نہ کوئی انسان ہونا چاہیے نہ کوئی مکام ٹھیک پھر اسی چنگیز خان کے پوتے نے اس کا نام تھا ہلاکو خان اس نے بغداد پر حملہ کیا تو چودہ لاکھ مزمان ختم کر دی بیس لاکھ کے آبادی تھی چولاکھ ختم کر دی اللہمہ ابن عصیر جو زمانے کا محرق ہے وہ کہتے کاش میں زندہ نہ ہوتا یہ واقعات دیکھ کر کہ میں لکھ نہیں ہوں میں نے بہت سوچا یہ واقعات نہیں لکھوں گا پھر سوچا تاریخ کا حصہ ہے میں لکھ کر کیا ہوں گا کہا جاتا ہے تاتا ارجوک کے ہاتھوں سے مجموعی طور پر اسی لاکھ انسان مارے گئے جورپین کانٹریز میں کوئی کھیل کا دن تھا اور چنگیز خان کی فوجیں جو ہیں وہ سنٹرالیشیا میں ہیں تو وہاں سویڈے میں انہیں کہا کھیل کے انسل کر دو چنگیز کہاں آ رہا ہے ایسی دہشت تھی ساری پائنات پر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک یہاں تک کہ انہوں نے ذہکو مسلمان ختم کر دی ہے مسلمان شہر ختم کر دی ہے جس شہر میں سلطان محمود غزنوی دفن تھا اس شہر میں صرف محمود غزنوی کے قبر بچ گئی باقی تمام قبرستان بھی انہیں اکھاڑ کے پھینک دی اور آڑیاں جلا دی اور کہا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں کسی آدمی کا پیٹھ ہارتا ہوں اور اس کی بچے بلہ بلہ کر رو رہے ہوں تو منظر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ٹھیک پھر کیا ہوا اسی تاتاری قوم کے اگلی نصد حلاقو خان کے بعد کے نصد اچانک آنان خانون ہنہیں اسلام کوگل کرنا شروع کیا یہاں تکہ ساری تاتاری قوم مسلمان بن لے اور ایک بھی کافر نہیں بچا اس کو اللہ میں اقبال نے کہا ہی آیا یوریش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبی اس سنم کھانے سے کہ جن تاتاریوں نے تمام مدرسے کتابیں علماء مسجدیں سڑکیں شہر آبادیاں سب نسمار کر دیئے وہی تاتاری سارے کے سارے بزمان ہو گئے اور پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا تھا اس کا نام تھا برکے خان اور آگے اس کا نام رکھا گیا تھا بیاس ہو گئے تھے اور چھوٹے سے واقعے میں مسجدیں ہوا کہتا ہے برکے خان شکار کرنے کے لئے جا رہا تھا برکے خان یا برکے خان یا لفظ مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہے ان کے نام بھی عجیب ہے نا چوگدائی خان اغدائی خان جوجی خان یوگی خان ایسے ہی نام ہیں ان کے بوگی خان ہلاکو خان چنگیز خان معلومات کے لئے میں اتنی بتا دیتا ہوں کہ کشمیر بھی تاتاریوں کے اجتہ آیا تھا اور یہاں پہ انہیں حملہ کیا تھا یہاں پہ انہیں حملہ کیا تھا اور وہ قتل و غارت گری کی تھی کشمیری کہا کرتے تھے کشیر روید کہا گا سائشن کے موز دو کشیر روید کہا گا جوی واقعہ وہ حملہ کرنے والا اس کا نام تھا زالچو یہ کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے کو واقعہ اس کے بعد کشمیر میں اسلام آیا ہے تو تاتاریوں کے ایک فوج یہاں بھی آئی تھی اور یہاں سارے کشمیریوں کو وہ باندھ کر کے کچھ کو مار جیا کچھ کو باندھا اور لے جا کر وہ لے جا رہا تھا تو یہاں شپیان کے گلیوں میں برف کے اندر برف کے توفان کے اندر سارے پھس گئے اور وہ بھی مر گئے اور جو کشمیری جن کو پکڑ گئے وہ بھی مر گئے تو سالہ سال تا وہ ہڈیہ وہاں پڑھی ہوئی تھی خیر وجہ داریخ وہ نہیں سنانی ہے تو درکے خان شکار کرنے جا رہا تھا راستے میں گزرک آ رہے تھے وہ مسلمان تھے اور ان کے گھروں میں غلام تھے ان کے گھروں میں وہ خدمت کرتے تھے وہ تھے مسلمان کیونکہ ان کے اکثریت کے لوگ مارے جا چکے تھے ان کے عورتیں ان کے گھروں میں تھی ان پر کیا کیا ظلم ہوتا ہوگا وہ تو تاریخ کا قجیب حصہ ہے تابہ وہ بچارے جو بچے کھچے مسلمان تو ان کے گھروں میں وہ نوکر تھے اس میں بڑوں سے وہ خدمت لے دیتے تھے تو بچارہ وہ بزرک تھے جمال الدین ان کا نام تھا تو وہ کہی جا رہے تھے اور ادھر سے یہ شکار کرنے جا رہا تھا تو اس بوڑے کو بلا کر کہا تم ہماری اجازت کے بغیر ہماری خطے میں کیسے آئے ہو کہا لگا صاحب گلتی ہو کہ مجھے نہیں معلوم تھے یہ آپ کا خطہ ہے کہتا تم بتاؤ تم زیادہ اچھے ہو یا میرا کتہ زیادہ اچھا ہے تو اس نے جواب میں کہا اگر میرے پاس ایمان ہے تو میں اس سے اچھا ہوں اور میرے پاس ایمان نہیں ہے کتہ مجھ سے ہزار گناہ بہتر ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایمان کیا چیز ہے اس نے یہ جو کہا اگر میرے پاس ایمان ہے تو میں اچھا ہوں اور اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے تو کتہ ہزار گناہ مجھ سے بہتر ہے یہ ایمان کیا چیز ہے اپنے کارلو سے کہا کہ اس بوڑے کو بند رکھو میں جب شکار سے واپس آؤں گا ایک دو دن میں یا ہفتہ ایک بار تو میرے پاس لیانا چنانچہ وہ شکار کر کے واپس آئے وگر پورے شکاروں میں اس کے ذہن میں گھومتا رہا ہے یہ کیا ہے یہ ایمان جس کو اس نے کہا کتہ سے بھی اچھا اور اگر نہیں ہے تو کتہ اس سے اچھا یہ کیا چیز ہے یہ ایمان اس کے باپر جب وہ واپس آئے کہا وہ بوڑے کو لاؤ چنانچہ وہ بزرگ تھے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کشمیر میں سید عبد الرحمن بلبل تشریف لائے تھے جس شکل و سباحت کے جس حیرت کے اور جس درس کے اور جس نورانیت کے وہ تھے شاید اسی طرح کو وہ جمال الدین میں رہا ہوگا چنانچہ وہ جمال الدین بلائے گئے انہیں کہا اے مجھے بتاؤ تم یہ ایمان کیا چیز ہے اب انہیں بتایا یہ کائنات اس کائنات کا بنانے والا اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس کائنات کی بنانے والی کے رحمتیں اللہ کا تعارف جناب رسول اللہ علیہ وسلم ساتھوں کا تعارف دینی اسلام کا تعارف کرایا اور وہ سنتا رہا ان کے آنکھوں سے آنسوں گرتے رہے یہاں تک کہ جب اس کا بیان ختم ہو گیا پوچھا آپ کیا کرنا ہے یہ بننے کے لئے ایمان پانے کے لئے مجھے کیا کرنا ہے انہیں کہا کچھ نہیں کرنا بس کلمہ پڑھو چوانچہ اس نے کلمہ پڑھا لا الہیز اللہ محمد رسول اللہ اسی وقت مملکت میں پھیل گیا بادشاہ مسلمان بادشاہ مسلمان ہو گیا بادشاہ مسلمان ہو گیا جناب ویو چلی ایسی کہ جہاں خبر پہنچی وہاں دھڑا در لوگ اسلام میں آ رہے ہیں جہاں خبر پہنچی وہاں دھڑا در لوگ اسلام میں آ رہے ہیں یہاں تک کہ پوری تاتھاری قوم کو ایک فرد بھی باقی نہیں بچا جو اسلام سے محروب رہا تو مسلمانوں کے مٹنے کے تاریخ میں بڑی بہیانک اور اسلام کے پھیلنے کے تاریخ بڑی ہم جز دور میں ہیں اس دور میں اسلام پھیل بھی رہا ہے اور بہت سارے گسامان اپنی اسلام سے محروب بھی ہو رہے ہیں بس دعا کرنے چاہیے ربنا اللہ تجھے قلوبنا بارد حضیتنا وحاولنا ملل دنکا رحمہ انکندر بھاب یا اللہ جب آپ نے دینی حق ہمیں عطا فرمایا تو ہماری کسی غلطی کے وجہ سے دین ہمارے حال سے چھٹنے نہ پائے چاہے کنفیوجن چاہے پرشار چاہے دھوکہ چاہے لالچ لالچ چاہے عورت کی لالچ ہو یا رشتوں کی لالچ یا پیسے کی جلاج یا عہدے کی لالچ لالچوں کی بنیاد پر باطل آتا ہے تو لالچوں کے ذریعے سے آتا ہے یا پرشر کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے تو اس کو نہ کسی لالچ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حق ہے اس لئے اسلام کہیں نہیں پھیلا نہ لالچ نہ پرشر نہ دھوکہ نہ کنفیوجن کہیں نہیں اسلام جب پھیلا ہے وہ حق کا نیت کی بنیاد پر پھیلا اور آج تو ساری دنیا کے مسلمان اتنی بڑی اتعداد جو ہونے کے باوجود اسلام کے پھیلانے کا مسلمانوں کے نہ حکمرانوں کے پاس کوئی پلان ہے نہ علماء کے پاس ہے نہ مشاہد کسی کے پاس کوئی پلان نہیں اس کے باوجود طرح میں اسلام پھیل رہا ہے تو اسلام اپنی قوت سے پھیل رہا ہے نہ کہ مسلمانوں کی منت سے اس میں ساری امت کے مسلمان مجرم ہیں حکمرانوں سے لے کر کے علماء تک اور علماء سے لے کر کے عوام تک کیونکہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن دنیا کے قوموں تک اسلام پہنچانے کا منصوبہ بند پلان ہمارے پاس نہیں ایسے دائی نہیں ایسے ادارے نہیں ایسا لٹریچر نہیں اچھا کوئی منظم کوشش نہیں جیسے واقعی قوموں کی ہے اس کے بعد جو اسلام اپنی قوت سے اپنی کشش سے پیلتا ہے اور معاملی معاملی چیزوں سے لوگ اسلام کے طرف آتے ہیں بہرحال اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ جو خیر آپ نے مجھے عطا فرمائے وہ مجھ سے چھیننا نہیں حالانکہ حضور سے کہیں اعترا کیسے چھینیں گے مرہم کو سکھا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کریں گے ناکہ دیکھ وجہ سے تو چھن سکتی ہے جیسے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا آپ کھڑے ہو کر کہ 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 میں مسلمان نہیں رہا چاہتے ہیں میں کوئی شور برنا چاہتے ہیں اللہ اس حالے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا رو سیدہ محمد وعلا رو سیدہ محمد وعلا رو سیدہ محمد وعلا رو سیدہ محمد یا اللہ یا اللہ آپ نے بے شمار نعمت عطا فرمائے یہ جسم اس جسم کے اندر پائی جانے والی تمام صلاحیتیں یہ دیکھنا یہ سننا یہ بولنا یہ چلنا یہ کام کرنا یہ تعلیم یہ ڈگریان یہ کپڑے یہ والدیں اولادیں مکان عزت پیسہ خوشیاں کھانا بیدہ اچھی پسلٹیز سب آپ کی نعمتیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے ایمان کے دولت یا اللہ آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا لوگوں نے کیا سمجھا کہ میں انہیں ایمان عطا کروں گا انتہام نہیں لوں گا میں سخت سے سخت انتہام لوں گا یا اللہ آپ کا قانون تو یہی ہے اور یقین ان اس قانون کو آپ نے نافذ کیا بے شمار انسانوں کو ایمان کے دولت ملی مگر ان سے ان کو آپ نے امتہانوں میں ڈالا اور مصیبتیں جہل کر کے پھر ایمان لیکن یا اللہ ہمیں آپ نے کوئی امتہان نہیں لیا ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہم پر کوئی پرشر نہیں آیا ہم کو کہیں داگا نہیں گیا ہم پر کوئی مار نہیں پڑی یا اللہ آپ نے ہمیں امتہان لیے بغیر بہت بڑا امتہان عطا کر دیا انعام عطا کر دیا ہم شکر گزار رہے ہیں شکر گزار رہے ہیں اور اگر ہمارے ذہن میں ہمارے خیالوں میں ہماری بالوبات میں اگر اس کی قدر تہی ہم سے بڑا نادا لکوئی دیں اس نعمتی مغربہ جمن نصیب فرما دیں یا اگر ہم لگو اس ایمان کے تقاضے اور اسلام کے نعمت کے تقاضے پورے کرنے کے توفیق نہ فرما ہم میں سے جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیں جن کی جو مشکلات مشکلات دور فرما دیں جن کی جو حالات ہیں وہ حالات برائیوں سے اچھائی کی طرح بدل دیں یا اگر ہم الاقربی یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات و ساری عمت کے لیے جب جب جو جو دعائیں مانگی ہیں ہم ان کے حفدار تو نہیں ہیں وگر درخواست کرتے ہیں ہم ان کا نام لینے والے ہیں اپنے آپ کو ڈکلئر کرتے ہیں ان کے عمتی ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں یا اللہ گوار رہے وہ ہمارے نبی ہیں ہم ان کے عمتی ہیں اس نام کے وجہ سے اس نسبت کے وجہ سے درخواست کرتے ہیں ان کی رعا ہمارے ہاتھ میں قبول فرما ربنا تقبل منہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ